اللہ رب العزت کی ذات نے آپ سے جب کوئی کام لینا ہوتا ہے نا تو پھر آپ کی ساری پلاننگز آپ کی ساری کلکولیشنز دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اسی کا پلان کام کرتا ہے میں کبھی سہت میں نہیں تھا کہ میری ویڈیوز کو ٹک ٹوک کے پلیٹ فرم کی زینت بنایا جائے کیونکہ کومن پرسپشن ہے کہ ٹک ٹوک پہ لوگ نا انٹرٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں ان کے پاس 20-25 سیکنڈ ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پر رقص دیکھنا ہے انٹرٹینمنٹ دیکھنی ہے شیر و شائری سننی ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہاں پہ 20-25 سیکنڈ میں کوئی کال سنا سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو یہ پلیٹ فرم ہے انہیں لمبی لمبی ویڈیوز کے لیے اور سیکھنے سکھانے والا یہ پلیٹ فرم نہیں ہے لیکن لیٹر آن میری پرسپشن غلط ثابت ہوئی ہے پھر دوسرا جو ہے وہ یوٹیوب کا پلیٹ فرم تھا وہ قدرے بڑا مشکل پلیٹ فرم تھا مجھے پرسنلی پسند جو پلیٹ فرم ہے وہ ہے فیس بک کیونکہ ایک بہت بڑی آڈینس ہے جو وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اور پاکستان کے سارے لوگیں تقریباً فیس بک استعمال کرتے ہیں اور اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ میں نے اسے پریورٹی دی کہ میں خود فیس بک استعمال کرتا ہوں میرے موبائل فور میں فیس بک کھلی ہوتی تھی میں بڑی دیر اس کو پر لکھتا رہا ہوں تو میں نے کہا کہ فیس بک کو پریورٹی دیتے ہیں وہ چھوٹا بھائی میں نے کہا نہیں ہم ٹک ٹوک اور یوٹیوب پہ کام کریں گے خیال اس نے ہی سارا کام کرنا تھا ہمیں گا ٹھیک ہے اچھا وہ دونوں کام وہ کر رہا تھا فیس بک کا پیج میں نے بنایا اپنے موبائل کے اندر اپنا پرسنل پیج باقی دونوں وہ میرے بھائی کے موبائل میں چھوٹے کے موبائل میں چال رہے ہوتے ہیں تو میں کبھی کبھی لوگوں کو ریسپونڈ کر دیتا ہوں اب فیس بک کا پیج میرے موبائل میں کھلا ہوا تھا لاکھوں لوگ جر گئے ہمارے ساتھ ٹک ٹوک کے اس پیج کے اوپر لاکھوں لوگ ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں ہزاروں لوگ جو کہ قدر مشکل پلیٹفورم ہے یوٹیوب وہاں پہ لوگ جر گئے ہزاروں لوگ وہاں پہ بھی ویڈیوز دیکھتے تھے لیکن جس پلیٹفورم کو میں سمجھتا تھا میری کلکولیشنز کے مطابق میرے علم کے مطابق وہ بڑا آسان تھا آپ یقین کریں فیس بک پہ ہمارے اس پیج کو کبھی بیس اکیس لوگوں نے صرف فولو کیا گیا وہاں پہ کوئی بھی نہیں دیکھتا میں میں نے وہاں پہ بڑی ملٹیپل ویڈیوز اپلوڈ کی وہ ویڈیوز جو کسی پلیٹفورم کو پر نہیں ہیں نہ یوٹیوب کو پر نہ ٹک ٹوک کو پر میں نے وہ بھی وہاں پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے لیکن وہاں پہ بیس اکیس لوگوں نے فولو کیا اب جو میں نے پہلے بات کی کہ جو اللہ نے آپ سے کوئی کام لینا ہوتا تو آپ کی کلکولیشن اُلٹ پڑ جاتی ہے اب وہ جو بیس اکیس لوگ تھے وہ جو پیج ہے وہ میرے موبائل فون میں اوپن ہوا وہاں پہ وہ بیس اکیس لوگ میرے ساتھ قیاج ہو گئے اب وہ ان میں سے مجورٹی کو سولہ سترہ لوگ تو میرے دوست بن گئے ہوئے ہیں کیونکہ وہ تو تیسرا بندہ وہاں پہ آئے کوئی نہیں میرے موبائل میں ان کے میسیج جاتے ہیں مسینجر پہ میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا میں وہاں پہ وائس نوٹ بھیجنے کی جو ہے وہ فیسیلٹی آگا لمبے لمبے وائس نوٹ بھیجے جاتے ہیں سن لیے جاتے ہیں تو وہ سارے میرے فرینڈ سرکل کے اندر آگئے ایک بندہ ان میں سے میرا دوست بن گیا اسلام آباد کا اور گورنمنٹ سیکٹر کے اندر ایک اچھے سیٹ کو پرو بن گا تھا اس نے مجھے ایک دن کہا کہ موظم بھائی یار ایک بڑے مسئلے کے اندر پھنس کیا ہوں میں نے کہا کیا ہوگا ہے ایلیٹ فیاملی سے بلونگ کرتا ہے اس نے کہا میرا صاحب زادہ ہے سترہ اٹھارہ سال کا اس کی سوشل میڈیا کے ذریعے دوستی ہو گئی ہے کچھ کادیانیوں کے ساتھ اور وہ منٹلی طور پہ ان سے انسپارڈ ہو گیا ہے اور ان کی طرف ڈکلائن کر گیا ہے اب میں اس کو پر ورک کر رہا ہوں جتنا میں کر سکتا تھا ہمارے دائیں بائیں جو لوگوں کو میں جانتا ہوں جو علماء عزرات ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کی میٹنگز کروائی ہیں لیکن وہ انتہائی عجیب و غریب طور پر ان سے انسپارڈ ہو گیا ہو گیا اور میں جب لے کے جاتا ہوں انہیں اپنے جو بھی سوک آرڈ ان کے پاس جو تھے لوگ جو جانتے ہوں گے کہ کیسے اس مسئلے کو ٹیکل کرنا ہے انہوں نے کہا میں ان کے پاس آیا ہوں انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوششیں کر لیں گے ہیں وہ ان کے سامنے خموش رہتا ہے زیادہ بیاس ہوتا ہمیس نہیں کرتا ہے لیکن میں نے دیکھا کہ یار منٹلی طور پہ نہ وہ ان کی طرف جو ہے وہ بڑا رجحان ہے اس کا بڑا میں پریشان ہوں اور ان کے ساتھ اس کی دوستی بوستی بھی ہے آپ کو پتہ وہ سوسائیٹی کے لوگ جو ہے وہ زیادہ فرسٹ کلاس سوسائیٹی کے لوگ وہ اور طرح سے چیزوں پر ڈیل کرتے ہیں لیکن اس نے کہا یار میں بہت پریشان ہوں میں نے کہا آپ کے بچے نے علمی حدیث پڑھا ہو رہا ہے انہوں نے کہا نہیں پڑھا ہو رہا میں نے کہا جی انہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے انہوں نے کہا نہیں پڑھی ہوئی میں نے کہا جی قرآن کا کوئی بڑا ریگولر ریڈر ہے اس نے کہا جی نہیں ہے میں نے کہا اسلام کے ساتھ اسے بڑی دلچسپی اس نے کہا جی کوئی نہیں ہے میں نے کہا پھر آپ جن لوگوں کے پاس اسے لے کے گئے ہیں اس سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ حدیث کی کتابیں کھول کے اسے دکھاتے رہے ہیں قرآن کی تفسیر وہ جیسے بھی اسے قائل کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے انہوں نے بڑی افرٹس کی ہیں لیکن وہ بچہ جو ہے نا وہ ہمارے آت سے نکل گیا میں نے جب وہ ساری بات سنی میں نے کہا جی آپ میری ملاقات کروئے ہیں اپنے صاحب زادے سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اسے پسند کیا کیا ہے اس کی ایکٹیوٹیز کیسی رہتی ہیں وہ نے کہا اسے کونسرٹس پر جانا پسند ہے اس کلاس کو جو پسند ہوتا ہے میں نے کہا وہ جس کونسرٹ میں جائے آپ نے مجھے بتانا ہے میں وہاں تو اس سے ملاقات کروں گا ایک کونسرٹس میں گیا ممتاز مفتی صاحب نے کہا تھا جب کسی پیسر ڈالنا ہونا تو اس کے جیسے بن جاؤ اگر آپ نے خود کو امتیازی خصوصیات کا حمل سمجھا پھر آپ کسی پیسر نہیں ڈال سکتے اس کے جیسے بن جاؤ کوئی سے لگے کہ یہ بندہ مد میں صحیح گیا پھر آپ اس پیسر ڈال سکتے خیر اس کے فادر بڑے پریشان تھے اور میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ریلیجیس معاملات کو لے کے اس کلاس کے لوگ بھی اپنے بچوں کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں تو لٹرلی وہ بڑا کنسرن تھا ہونے فلان سنگر سے تم کیوں انسپائرڈ ہو فلان تمہیں کیوں اچھا نہیں لگتا کون کون سے طرح کہ تمہارے انٹرسٹ ہیں سارا کچھ میں نے اس سے جو آپ نے پوچھا تو پندرہ بیس پچیس منٹ اس کے ساتھ میں نے گفتگو کی پھر میں نے اس کے ساتھ ٹائم سپینٹ کیا میں نے اس نے نہیں بتایا کہ وائی آئی ام ہیر میں یہاں پہ کیوں آئے ہوگا ہوں یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کچھ وقت گزاریں تو لوگوں کو فیل ہو کہ آپ دوسرے کو صدیوں سے جانتے ہیں عام لوگ کہتے ہیں کہ یہ آرٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے الفت ڈال دے محبت ڈال دے والا فابعینا قلوبی ہوں دلوں میں محبت میرا رب ڈالتا ہے میں نے یہ کام کرنے سے پہلے سجدے میں جا کے اللہ پاک سکاتھ گیا میرے رب دنیا میں نشیب و فراز آتے ہیں زندگی کے اندر آپ سنڈاؤنز بھی آتے ہیں میں کبھی بیٹھا ہوں ہار بھی سکتا ہوں جیت بھی سکتا ہوں لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا مہربانی کریں جب میں تیری بات کر رہا ہوں کسی ایسے کے سامنے جو تجھے نہ مانتا ہو اور جہاں میں ایسی بات کر رہا ہوں جو بات میرے رسول کی ہو اور سامنے والا مانتا ہو نا تو پھر تو اپنی مہربانی کری اور مجھے دلیل غالب اطاع کر دی تحصیریں تیرے ذمہ ہوتی ہیں دل پھیرنے والا تو ہے خیر میں نے اسے اپنے حساب سے بھی مینج کرنا تھا کہ کیسے ہوگا وہ بچہ میرے ساتھ کنوینئنٹ فیل ہوگا میں نے کہا کھانا چاہنا کھال اس نے کہا میں کی ایف سی سے کھانا کھا تو میں چل کی ایف سی چھال رہا وہاں پہ گئے میں نے اسے گفتگو کرترہ میں وہ پوائنٹ ڈھوننا چاہ رہا تھا کہ کہاں سے انسپریشن شروع ہوئی ہے اب وہ بچہ ذو علمہ دیس پڑھا ہی نہیں ہوا تھا اسے تو پتہ ہی نہیں روایت ہو درایت کا قرآن کی تفاصیر پڑھا ہی نہیں ہوا آپ اسے قائل ہی نہیں کر سکتے تھے آپ اسے کیسے بلٹا سکتے تھے یہ ساری باتیں کر کے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ پرابلم کو سمجھ نہ کے کسی بندے کے اندر پرابلم آئی کیسے ہے وہ انسپارڈ کن باتوں سے ہو گیا ہوگا آپ انہیں علمی حدیث سنا کے آپ انہیں احدیث کی متواتر جو ہے وہ حدیثیں سنا کے آپ انہیں قرآن کی ترجمہ تفاصیر سنا کے قائل کاری نہیں سکتے تو وہ کسی اور بدہ سے انسپارڈ ہو گیا ہو گیا اس کے دماغ میں پیرامیٹر زور تھے اب ہمارے یوتھ کے دماغوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے یہ موڈرن سائنسز کے اوپر بیس کرتے ہیں یہ موڈرن ایکنومکس کے اوپر بیس کرتے ہیں یہ میٹا فیزکس کو سمجھتے ہیں کوانٹم فیزکس سے مل کے بنے ہوئے ہیں یہ دماغ یہ فیوچرسٹک اپروچ لوجسٹک اپروچ رکھتے ہیں تو اس لئے آسے سارا کو دیکھنا تماموں کے ساتھ گفتگو کرتے 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 میں لے گیا اسے ڈارون سے لے کے ریچرڈ ڈاکنز تک کے نظریات درمیان میں فرائیڈرک نٹشیوڈ سیگمنٹ فرائیڈ کو بھی میں نے گماغم ہو دیا بہت بڑے بڑے سوال اس کے دماغ میں میں نے ڈال دی مجھے پتا تھا کہ انہیں کیسے معاملات خیر بارحال یہ ایک پورا سائیکو انیلیسز کا پروسس تھا میں نے اس کے فادر سے کہا ایک ملاقات اور میرے رب نے چاہ تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور وہ ملاقات دس پندرہ دن کے بعد ہوگے دس پندرہ دن کے اندر اس نے کہا وہ تو روز کہتا ہے کہ میں نے بات کرنیا اس بندے سے سوال اٹھے ہوں گے دماغ میں جو میں نے اس کے دماغ میں سوال ڈالے وہ پوچھتا ہوگا ان کے ساتھ پھر جواب نہیں ملتی ہوں گے اس لیول کے مجھے پتہ ہے کہ وہ کس کتنے جوگے ہیں اور کتنا کوئی جواب دے سکتے ہیں اور کہاں پہ آکے ان کا جواب دینے والی کتسٹی ختم ہو جائے گی دس پندرہ دن بعد میں آؤسہ ملا اس نے کہا میرے ایک دوست سے آپ بات کریں میں نے کہا کروا مجھے پتہ تھا یہ کون سا دوست ہے ایک پارک میں ملے میں نے کہا میرے بات کروا دس منٹ اس کا پاک بیٹھ کر میں باتیں کرتا تھا پھر میں اس کے پاس چل لے پھر نہ لگا ہوں میں سائیڈ پہ چلا گیا اور اس سے فون لے کے اب وہ جو سامنے والا بندہ تھا مخاطب جاتا تھا فون کے اوپر وہ پھر میرے ساتھ سیریس ہوا کہ تُو ہے کون ہم نے یہ کر دینا ہے ہم نے وہ کر دینا ہے میں گھلے ہوئے کہ تُسی یہ بالی ہے گا سی انہوں کابو کر لے ہے تُسی منہوں نہیں جان دے میں تو تو انہوں نہیں جان دا ہے گا لیکن نظریات تو تو انہوں میرے بھی پتہ لگائے ہیں تو میں نے تو تھاڑے نظریات دا پتہ ہے تو بچے ہو تھاڑا میرا میچ یہ پتہ لگی آئے گا تو اس ہی اپنا کام وہاں دے ہو کے پھر اس ہی اپنے معاملات رابط سے پردگیتے ہیں ساڑھا کام ہوندہ ساگی سے خیر کچھ وقت گزرا تو اس کے ساتھ دوسری میٹنگ ہوئی دو چار پانچ گھنٹے لمبی میٹنگ ہوئی اللہ نے میربانی کی بندے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی لیکن وہ تھوڑا سا چیزیں بہتروں اس کے فادر کے اب میں وہ بتا نہیں سکتا کہ اس کے کس طرح کے امپریشن تھے پھر اس دوران وہ فیس بک کے اوپر میرے ساتھ فون نمبر بھی میں نے ایک دوسرے کے ساتھ انگیج نہیں کی ہوئے وہ فیس بک میں میرے ساتھ کرتے تھے لیٹر آن بعد میں جاگے ہم نے فون نمبرز انگیج کی ہے میں تھوڑا سان کمفرٹیبل ہوں نمبر شیئر کرنے میں یہاں ٹک ٹوک بڑے لوگ گئے تھے فون نمبر دے دیں آپ میسج کریں فیس بک پیج کے اوپر جا کے میں جواب ضرور دوں گا یہ نہیں کہ فوراں سے دے دوں گا لیکن دوں گا ضرور کو وہ میرے موبائل کے اندر کھلا ہوئے فون نمبر دیں میں میں ذرا انکمفرٹیبل ہوں تو وہاں پہ میں آپ کو جواب شواب دے دوں گا خیر لیٹر آن کے ساتھ بات اب جو اس کے فادر تھے نا انہوں نے مجھے ایک دن کہا کہ موزم بھائی وہ جو میرا بیٹا ہے نا وہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے آپ مجھے بھیجیں اور ہم اسے لے کے جا لیں میں نے اسے کہا جی آپ اسے ضرور لے کے جائیں بڑی خوشی کی بات ہے اللہ مہربانی کی ہے انہوں نے بتایا کہ وہ نمازیں پڑھتا ہے اور کبھی کبھی اس کی کوشش ہوتی ہے وہ تحجد بھی اٹھ کے پڑھتا ہے اب میں تو ان کے لیے بڑا سپیشل سا ہو گیا اس کے فادر کے لیے اسے لگا میں پتہ نہیں کیا کوئی جادو کر آدمی ہوں کہ میں نے وہ کام کر دیا جن سب سے نہیں ہوا مجھے تو پتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا میری نظر میں میرا رب سپیشل ہو گیا تھا کہ میرے جیسے فکے ایسا بندے گناہ گار بندے کہ اس نے دعا سن لی کہ میں نے کہا تھا یا اللہ جو تو تیری گال کرانتے پھر کانڈر نہ لگن دیں میرے رب نے تو میری کانڈر نہیں لگن دیتی اس کے لیے میں سپیشل ہو گیا میرے لیے میرا رب سپیشل ہو گیا تو میں نے کہا آپ ضرور لے کے جائیے گا لیکن کوشش کیجئے گا اسے وہاں پہ اکیلے وقت گزارنے دیجئے گا اپنے بچے کو اس کو اوپر جو ہے نا وہ نہ کیمرے لگا کے نہ کھڑے ہوئے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے اسے اکیلے وقت گزارنے دیجئے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے لوجک پوچھے میں کہ لوجک کو آپ چھوڑ دیں آپ انہیں اکیلے وہاں پہ کوشش کیجئے کہ رہنے دیجئے گا اب وہ کچھ وقت کے لیے گئے واپس آگا ہوں مجھے بتا رہے ہیں اس کے فادر لیٹرلی رونے لگ پڑے انہوں نے کہا کہ جب میرا بیٹا گیا نا روزہ رسول کے اندر ہم دور سے دیکھ رہے تھے وہ دھاریں مار مار کے رویا وہاں جا کے اور میں حران تھا کہ یہ وہی میرا بیٹا جو اتنی عجیب و غریب سوال پوچھتا تھا اور میں دور سے تھا وہ اس کے فادر رونے لگ پڑے انہوں نے کہا کہ وہ اس کی جب نظر پڑی نا روزہ رسول کے اوپر وہ اتنا رویا وہاں جا کے مجھے لگا کہ جو میں چاہتا تھا وہ سب کچھ ہو گیا یہاں پہ مجھے اس سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا میں بہت ڈر گیا تھا کہ یہ ڈی ٹریک ہو گیا اپنے ریلیجنز کے معاملے میں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کیسے عجیب و غریب سوال پوچھتا انہوں نے کہا جب میں نے وہاں پہ دیکھا وہ رو رہا ہے اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے تب مجھے وہ بات بھی یاد آگیا آپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس نہیں رہنا پھر میں وہ ایکسپریشنز تو نہیں بتا سکتا اس فادر کے کہ اس کی کیا ایکسپریشنز ہوں گے کہ جس کے لیے یہ اتنی امپورٹنس کا عامل تھا لیٹر آن میں اب کبھی سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ میری کلکولیشنز اور تھیں کہ یہ ایک پلیٹ فورم ہے ویسے پلیٹ فورم کی بات کرنے لگا تھا کہ شاید یہاں پہ مجھے اس پلیٹ فورم کے اوپر جہاں پہ شاید ابھی آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے مجھے چار پانچ ہزار لوگوں نے میسیجز کیا ہوں گے میں کھب کا جواب نہیں دے پاتا وہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں تھا وہ جتنے تھے سولہ سترہ لوگ وہ سارے میرے دوست بن گئے تھے شاید اللہ نے ایک کام لینا تھا اور اس کو اوپر پھر نظر بھی ڈلوائی میں نے وہاں وقت بھی دیا میں اتنی دور ٹریول کر کے بھی دو دفعہ گیا چار پانچ گھنٹے کا سفر ہے جہاں میں رہتا ہوں وہاں سے اسلام آباد جانے کے لیے کبھی کبھی آپ کی کلپولیشنز وہ کام نہیں کرتی اللہ نے جب آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے چیزیں پلان کرتا ہے آپ کی ویلیو پھر بھی کوئی نہیں ہوتی وہ اس کی ذات ہے وہ آپ کی ویلیو بنا جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتی ہے میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں اللہ فہ بینا قلوبی دلوں میں محبتیں اللہ ڈال دا بندہ پوری دنیا کی دولت خرج کر لے دو دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتا پھر اس میں ایک اور بات بھی آپ سب کے لیے بھی ہے کہ اپنی جو نوجوان نسل ہے ان کو اوپر بہت بڑی جلغار ہو رہی ہے آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل فونز کے ذریعے نظریات بن رہے ہیں نظریات ٹوٹ رہے ہیں آپ تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے بچوں کے دماغوں میں کیا کچھ چل رہا ہے تو تھوڑا سا خیال کیا کریں اپنی پرورٹیز کو جائے وہ آپ بھی مینج کریں مزاک اللہ